موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس طاہرہ جرمین ایم یور اسلامیار ٹیچر فرم ریل سکولرز کلاس ٹن سورہ حضراب اور آیت نمبر نو سے لے کر بیس تک جو آپ کی آیتیں ہیں اس میں جتنے مفہوم ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر اس قروب نعمت اللہ علیکم یعنی اپنے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تو اس حصے میں اس تائید اور ان آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے غزر خندق میں مسلمانوں کو سرفراز فرمایا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زوردار ہوا بھیجی جس میں کافروں کے خیمے اڑ گئے اور مسامان درہم بھرہم ہو گیا اور نظر آنا آنے والے لشکر یا فرشتے بھیجے کافروں نے بائیس دن تک جو ہے معافرہ کیا اس میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے ختم کرنے اور ان کو زیر کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کفار کے اوپر ایک زوردار آندھی چلائی گئی جس سے یا زوردار آندھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اور جس سے ان کے خیمے اڑ گئے اور مویشی رسیاں تڑوا کر بھاگ گئے اور دیگیں اُلڑ گئیں کفار جو ہے دیگوں کے اُلڑ جانے کو منحوس قرار دیتے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور واپسی کا سفر کیا رفت سفر باندھا اور جب مسلمان صبح پیدار ہوئے تو انہوں نے میدان جنگ کو خالی دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے نمبر دو دیکھئے بلغاتل قلوب الحناجیرہ یعنی قلیج مو کو آگئے اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ دشمن دہشت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی خوف و حیبت کے مارے قلیج مو کو آگئے تھے حناجیرہ جمع ہے اور جس کا واحد ہے ہنجرات اور یہ حلق کی نچلی طرف کو کہتے ہیں اور جب انسان درجہ خوف زدہ ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے دل اچھل کر باہر آ رہا ہو یعنی ہنجرات سے ہے یہ ہنجیرہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے جب خوف کا لمحہ تاری ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی تو اس وقت مسلمانوں کے بھی حالت ہی تھی کیونکہ دہشت کے مارے دل کے لوں کو آ رہے تھے کیونکہ خوف اور دہشت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس حالت میں مسلمانوں کی مدد کی ان کے دلوں کو تسلی دی اور ان پر اپنی مدد بھیجی تو اسی ذکر کیا جا رہا ہے انہیں انعامات کا آئی کے اگلا پوائنٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ غفہ خندق میں کفار کے محاصرے کے دنوں میں مسلمانوں کے لئے آزمائش تھی یعنی کہ مومن آزمائے گئے کیسے آزمائے گئے کیونکہ ایک مہچال تھا ہر چیز تھر تھر کاپ رہی تھی فضا خطرات کے بادلوں سے اٹی ہوئی تھی ان اندھیروں میں مسلمانوں کی یقین کی انتہا قابل دیت تھی امتحان کی اس پھٹی سے مسلمان کندن ہو کر نکلے اور جن لوگوں نے نفاق کا لباس پہنا تھا وہ ننگے ہو کر سامنے آگئے یعنی کہ سامنے اس طرح تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہر موقع پر صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اپنے رب پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا تو مسلمانوں کو آزمائے گیا اس بے سرو سامانی میں مسلمان آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے ایمان پر پورے اترے اور ان کے ایمان کو جب آزمائیا گیا تو مسلمان ہر صورت اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دکھائے گئے لیکن مسئلہ یہ تھا منافقین کا جو بظاہر اس وقت کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان ہونے کا جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈراما کہہ لیں یا مسلمان ہونے ہونا جو ہے وہ نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے وہ اس وقت جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور کافر کے ساتھ بھی ہیں اور جب وہ مومن چونکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے آزمائش پر پورا ہوترتا ہے اور جس کے دل پر منافقہ تو خوٹ ہو وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا نہ ہی اپنے نی جگہ پر قائم رہ سکتا ہے نہ ہی اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو جب مسلمان آزمائے گئے تو وہ اپنے آزمائش پر پورے ہوترے اور جو لوگ منافق تھے ان کی اصلیت سامنے آگئی اور وہ سامنے واضح ہو گئے نیکس ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ غزب خندق کے دورانجل لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا یعنی کہ جو منافق تھے وہ کمزور دل تھے وہ گھروں کو لوٹنے کے لئے ترہ ترہ کے ہیلے بھانے کر رہے تھے کیونکہ وہ جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے جنگ سے فرار آسل کرنا چاہتے تھے تو اس کے لئے وہ ترہ ترہ کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح ایسا ہو کہ ہم یہاں سے لوٹ جائیں ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے ہمارا سامنا دشمن سے نہ ہو تو کوئی آکر کہتا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بلکل غیر محفوظ ہے ہو سکتا ہے کہ دشمن کسی وقت حملہ کر دے ہمارے وال بچوں کو تحتیق کر دے اور ہمیں گھر لوٹنے دیا جائیں وہ امیر بانی فرما کے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر سکیں یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی محافظ نہیں ہے اور ایسا نہ کہ دشمن ہم پر حملہ کر دے اور ہم جا لوٹنا جاتے ہیں یعنی کہ طرح طرح کے ہیلے بہاروں کے ذریعے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے تھے تو حالکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھر کھلے ہوں بس وہ یہاں سے راہے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے کہ منافق لوگ یہی ہوتے ہیں چونکہ جنگ کے دوران پیٹ دکھاتے ہیں اور پیٹ پھیرنا منع ہے اگلا پوائنٹ ہے ان ارادہ بکم سوان یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو کسی عذاب کے شکنجے میں کسنا چاہے یعنی اگر ارادہ کر لے کسی کے ساتھ عذاب دینے کا کسی کو عذاب دینے کا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو انہیں زبردستی چھوڑا لے یعنی جونکہ منافق موت کی در سے غزبہ خندق سے کھسک رہے تھے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تم میدان جنگ میں ہو اور تم گرفت میں آ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے اگر برائی کا ارادہ کرے اگر تم سے برا کرنا چاہے تو کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر حمومن اس بات پر پورے اقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے جو ہے عذاب دیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے جس سے چاہتا ہے زلق بخشتا ہے جس سے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے تو جو منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ سے فرار حاصل کر لیں گے اور جس عذاب سے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اب نیکسٹ وی ہے اکلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اللہ حافظ